محبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں جینڈر ایکویالٹی سنفی مساوات آدمی اور عورت میں ایک جیسی معاملات تو کامپریہنشن کریں گے آج ہم جو ہمیں سمجھ جاتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کامپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے پہلا سوال ہے سارا کہاں جاتی ہے جب وہ بور بیزار ہو جاتی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اور ریکال کریں سوچیں کہ آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں ویڈیو سٹاک کریں یہاں پہ اور اپنا اس کا آنسر فائنڈ آوٹ کرنے کی کوشش کریں شاباش اس کے بھائی جلیل کے سالانہ امتحان ہے نیکسٹ ویک اس کے بھائی جلیل کے سالانہ امتحان ہے نیکسٹ ویک مطالعہ کرنے میں مصروف ہے اس لیے کھیل نہیں سکتا سارا کتنی عمر میں کیا عمر ہے اس کی کتنی بڑی ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں سارا ابھی تک کیوں نہیں پڑھ سکتی سکول نہیں چاہتی because she is four years old she is only four years old وہ صرف چار سال بڑی ہے what does سارا want to do with جلیل بکس سارا جلیل کی کتاب کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں اور ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں ذرا سوچیں سارا جسٹ وانٹ ٹو ریڈ بکس آئی وانٹ ٹو ریڈ بکس پڑھنا چاہتی ہے who enters جلیل's room upon hearing voices یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں جب آوازیں آئیں بچوں کی تو کون ان کے کمرے میں داخل ہوا شاواز hearing their voices their father enters their room and ask why are you scolding your little sister جلیل when will سارا go to school سارا سکول کب جائے گی ویڈیو یہاں پہ stop کریں سوچیں سارا کب سکول جائے گی سارا جب پانچ سال کی ہو جائے گی when she is older she will go to school next year تو وہ اگلے سال سکول جائے گی it is important to be a good human being why اس سوال کا کیا جواب ہے it is because it is اچھے human being کیوں ہونا کیوں ضروری ہے because اللہ has made everyone equal we should must respect each other write three things good human beings do تین کام ایسے لکھیں جو اچھے انسان کرتے ہیں یہ آپ کے خود سے سوچنے کا کام ہے آپ اس کے لئے بکس بھی پڑھ سکتے ہیں جو would human being ہوتے ہیں وہ honest ہوتے ہیں اور honest ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں ان میں اخلاس ہوتے ہیں ان پہ اعتماد کیا جا سکتے ہیں وہ جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں commitment اور قابل اعتبار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیانتداری اور سچائی بہت بڑی بات ہے اس کے بغیرے تو کوئی مسلمان جو ہے وہ اچھا فردی نہیں ہو سکتا مسلمان تو اس سے بھی اوپر درجے کی بات ہے پھر ہے fairness عدل کرتے ہیں یعنی وہ اپنے معاملات میں لین دین میں جیسا خود اپنے لئے پسند کرتے ہیں ویسا ہی دوسروں کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قائم ہو جاؤ انصاف پر سچی گواہی دینے والے اللہ کے لئے کوئی یہ تمہارے اپنے خلاف والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ چاہے اور یہ تب ہم کر سکتے ہیں جب ہم ہر ایک سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے اور پھر تیسری جو ہے وہ سیلف کنٹرول ہے خود پر قابو پانا صحیح عمل کا انتخاب کرنا خواہش ہو کے غلط بھی کر سکتے ہیں سیلف کنٹرول خود پر کیسے قابو گہری سانس لینا چاہیے اپنے عمل اور نتائج کے مطلق سوچیں اور جو صحیح ہے اسی پر عمل کریں اور نہیں میں بری کرتا خود کو اپنے نفس سے یقینہ نفس ضرور اقسانے والا ہے برائی پر مگر یہ جس پر رحم فرمائے میرا رب اس کا مطلب ہے اللہ سے جڑنے والے لوگوں کو سیلف کنٹرول ہوتا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط وہ نہیں جو دشمن کو زیر کر لے مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے اور جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پرے گا وہ جنت میں جائے گا اور پھر یہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں مسلم جو ایک مسلمان جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے اور زبان سے بے سر کوئی چیز نہیں جسے قید رکھا جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی برائیاں ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں تنز کرنا لان تن کرنا گپ لگانا خوش آمد کرنا جھوٹ بولنا گھومنڈ کرنا کسی کا مزاق اڑانا زیادہ بولنا غیبت جو کسی میں برائی ہو اس کے پیٹ پیچھے کرنا تو ہم یہ سارے تین کوالٹیز جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے حاصل کر سکتے ہیں اللہ سے ہم جھوٹ جائیں ہمارے میں پتہ ہو کہ ان بیماریوں کی اصل جڑ گیا ہے اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کیسے پڑھی جاست کیا قرآن اور سنت پڑھنے سے اور عمل کرنے سے اس چینل کو سبسکرائب کریں